نمشکار بیفور پنٹ میں خبروں کا سلسلہ اچاری ہے اور میں ہوں بکاس باش پی بات کرتے ہیں اتر پردیس میں کسان اندولن کی اس راجنیت پہ کیونکہ آنے والا جو سمیہ ہے آنے والا سال ہے اس میں ویدھان صبح چناؤں ہونے ہیں اتر پردیس میں اس کو لے کر لگ بک سب ہی راجنیتک دل اپنی جمین تلاس رہے ہیں اور جمین تلاس سے تلاستے ان کی کھوچ پہنچی تھی لکینپور کھیری تک یہ جو آجر مشر ٹینی کا معاملہ ہے لکینپور کا معاملہ ہے وہ کافی گمبھیر ہوتا جا رہا ہے کیونکہ جس طرح سے ایس آئی ٹی نے کل اس پوری گھٹنا کو سنیوجت ساجس کر کے بتانے کی کوشش کی تھی اور کوٹ میں داخلہ دیا تھا کہ آجر مشر جو ٹینی ہیں ان کے جو سپتر ہیں ان کے خلاف میں تین سو ساتھ تین سو چھبیس تین سو دو اور ایک سو بیس بی ایک سو سیٹالیس ایک سو اٹالیس ایک سو انچاس کی دھارہیں بڑھائی جائیں یعنی کی یہ ایک جو حتیہ کا معاملہ ہے وہ چلایا جائے تو اس کے بعد میں راجنی تقدم سے گرم آ چکی ہے کیا ہم بات کریں لوگ سبح کے اندر کی اور کیا بات کریں ویدھان سبح جو اتر پدیس کی ویدھان سبح ہے اس کے باہر کی بات کریں ویپکشی پاڈیاں ایک جھٹ ہو کر اس سمیے سرکار کا ویرود کر رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ کس طرح سے سرکار نے جو منتری ہے جو کیندری راج منتری ہیں ان کو برخاص نہیں کیا ہے جب اتنا بڑا عاروپ لگا ہوا ہے ان کے اوپر ان کے بیٹے کو اوپر حتیہ کا تو یہ گمبھیر مسئلہ ہے اور اس مسئلے کو کس طرح سے کیش کرانے کی کوشش ہے تو ہر ایک راجنی تک جو بھی پکشی دل ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ کسان اندولان اور کسان کی بات کر کے اس مدے کو وہ جیویت رکھے اور کسی بھی طریقے سے سرکار کو گھیرنے کی کوشش کریں اب دیکھنا یہ ہے کہ جو بیجے پی ہے وہ کس طرح کا ڈیسیزن لیتی ہے کیونکہ ویجے پی اس سمیں مجھے جو اور جو لوگوں کو راجنی تک جو بسلسک ہیں ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس سے بیک فوٹ میں آنے کی بات ضرور دکھائی دے سکتی ہے کیونکہ چناؤ آنے کو ہے اور چناؤ جب سر پہ ہیں اس طرح کا ایک نیا مدہ اور بکشی پاٹیوں کو ملنے جا رہا ہے تو اس سے سمسیاں بڑھ سکتی ہیں اور یہ ایک مہتپور بات اس لیے بھی بکشی لیے کہیں جا سکتی ہے کیونکہ بکش جو گھیرنے میں ہے جو سانکیتک بات کی جا رہی ہے بیجے پی کی طرف سے جسے کاسی کا مدہ ہے اور آیودھیا کا مدہ ہے وہ اٹھائے جا رہا ہے تو بکش کی طرف کسانوں کا مدہ مہنگائی کا مدہ بیروچگاری کا مدہ اٹھائے جا رہا ہے تو پہلے دیکھتے ہیں ہیں اس ویڈیو میں کی کس طرح سے سماجوادی پارٹی نے آج ویدھان سبہ کے باہر پردشن کیا گیس سیلنڈر اور کچھ سامگری لے کر آن آج بھی لے کر بیٹھے ہوئے تھے سارے لوگ سرکار کے خلاف میں اور دھرنا پریشن کر رہے تھے نارے لگا رہے تھے ان کا کہنا تھا کی جو سرکار ہے وہ بات نہیں سن رہی ہے کسانوں کی اور جو لوگ ہیں وہ پریشان ہے تو پہلے تو دیکھیں گے کس طرح سے آندولن رہت ہے کسان تو یہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے آندولن کر رہے ہیں ہیں یہاں پر جو کار کرتا ہے چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں کانگریز کے ہوں اور یا تو سماجوادی پارٹی کے ہوں کانگریز کے جو لیڈر ہیں وہ بھی صدن میں باہر کی طرف بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ جو سرکر ہے وہ شروع ہونے آلا ہے اور اس کے باہر جو وہ پردشن کر رہے ہیں ان کی مانگ ہے کہ جس طرح سے سرکار تینی کا جو بچاؤ کر رہی ہے وہ کتنا گھا تک ہوگا سماج کے لیے آخر کیوں کر رہی بچاؤ یہ جو بیجے پی کا ہی بتا سکتی اس کا جواب بیجے پی دے گی لیکن پرشن پوچھا جا رہا ہے پرشن دیکھیں کس طرح سے کانگریز پوچھ رہی ہے پرشن مدہ جو سہارا انڈیا میں اتر پردیش کی جنتہ کا پیسہ بھسا اور سی بھی اور سہارا انڈیا کی لڑائی میں اب تک عام لوگوں کا پیسہ نہیں مل پا رہا ہے اس مددوں کو بھی ہم لوگ سڑک سدن میں اٹھانے کا کام کریں گے کانگریز پارٹی پہلے بھی چھلک پر پرزن کر رہی تھی ریلیوں کی مادینز پرزن کر رہی تھی آج بیدان سبھا کے سامنے مارچ کرتے ہو یہاں پہنچے ہیں فتن میں بھی ٹینی کی برکھاستکی کی مانگ کو اٹھائیں گے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے سارے برسٹہ چاروں کو انہوں نے سنگل پتھ میں جوادے کیے تو اس کے ساتھ وعدہ خلافی کیے پرزن جنتہ ساتھ اسے فضل اٹھائیں گے اور محلاؤں کے اتشار کے خلاف جیسے کانگریز پارٹی لگاتار محلاؤں کو آنگے بڑھائنے کے بات کریں تو بھاسپا کو کیسے بے نگواب کریں گے بھارتی جنتہ پارٹی محلاؤں کے روز میں کھڑی تھی محلاؤں کی چتاؤں پر مٹی تیل ڈال کر لاسیں جلائی گئی ان کے منتری ان کے کے اندری اگر ہے رکھمور منتری ان کے ودائی کو انہیں سویم محلاؤں ساتھ دورا چار کیا انہیں سرکار نے بچانے کام کیا تکانگریز پارٹی سنگل میں بھارتی جنتہ پارٹی کے ببین مددوں پر جنتہ ساتھ وعدہ خلافی کی ہے دن وعدوں کے ساتھ سرکار پیائے تھے تو سنا آپ نے کہ کس طرح سے آج کا جو محول ہے وہ بپکشی پارٹیاں اتر پردیس میں اس کو کیش کرنا چاہتی ہیں جو آنے والے چھناؤں ہیں ان میں اس مددے کی دھار کو ختم نہیں ہونے دینا چاہتی ہیں اور یہ بی جے پی کے اوپر ہے کہ وہ اپنے منتری کو برخاص کر کے اس مددے کو کس طرح سے ختم کرنے کی کوشش کرے گی یہ سمجھ بتائے گا سماجبادی پارٹی دھڑنے پر ہے سماجبادی پارٹی کونے پانچ ورس سے جنتہ کے مانگوں کو لے کر کے ان کی سمجھیاں کو لے کر کے سنگھرس کر رہی ہے سڑک سے سدن تک ہمارا سنگھر چل رہا ہے شریعہ اکھلیش عادو کی نے بار بار یہ مددہ اٹھایا ہے کہ جنتہ کے ساتھ کی اگے وعدہ خلافی کی ہے بھاجپا سرکار نے یہ دھوکا ہے لوگ تنتر میں سماجبادی پارٹی کا ساپ کہنا ہے بھاجپا سرکار کو جانا چاہیے جنتہ کو تب ہی انصاف ملے گا جب 2022 میں شریعہ اکھلیش عادو اتر پردیس کے مخمنتری ہوں گے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ کے لئے پر لین puesto